موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمان کھوکھر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم صفدر الحق عرف چھبہ ڈوگر کا ذکر کریں گے جو کہ شیخ اپورا کی ایک معروف شخصیت تھی وہاں کے لوگ ان کو عوامی نمائندہ کہتے تھے آج بھی وہاں کے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں ان کی مقبولیت کی وجہ سے شیخ اپورا کے علاقے کا نام منڈی ڈھابا سنگھ تبدیل کر کے صفدر آباد رکھا گیا تھا اور ان کا مزار بھی تعمیر ہوا تھا ان کی دشمنی قصے تھی اور تمام معلومات آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے میرے چینل نمان کھوکھر کی پلی لسٹ میں ڈان آف ورڈ ڈان آف ایشیا ڈان آف پاکستان ڈان آف پنجاب ڈان آف سندھ ڈان آف لاہور اور ڈیفرنٹ سٹی ڈانز کے الگ الگ فولڈرز ہیں جن میں اسی سے زائد مختلف مشہور ڈانز کی لائف سٹوریز ہیں کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈان کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں تو وہ اپنا ویڈ سیپ نمبر کومنٹ میں شیئر کر دے میں اس سے رابطہ کر لوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نمان کھوکھر سبسکرائب لائک اور شیئر نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں صفدر الحق ڈوگر عرف چھبا ڈوگر صفدر آباد پرانا نام منڈی ڈھابا سنگھ شیخ پورا کے رہنے والے تھے ان کے والد امام مسجد تھے ان کا نام نوے کی دہائی میں بہت مشہور تھا ان کی دشمنی رائے سعید احمد خان سے تھی جو کہ بہت بڑے زمیدار اور سیاسی اثر و رسوخ رکھتے تھے اور کئی بار وہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے پورے پنجاب میں ان کا نام تھا یہ دشمنی پنجاب اور شیخ پورا میں ڈوگروں اور راج پوتوں کی سب سے بھیانک دشمنی ثابت ہوئی جس نے اس علاقے کے لوگوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دیا اس دشمنی کی وجہ سے ہر وقت پورے علاقے میں خوف و حراس پایا جاتا تھا اور کئی کئی بار دونوں گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوتا تھا اس دشمنی میں پنجاب کے نامور گینگسٹرز بھی انوالو رہے خونی دشمنی کا آغاز اس وقت ہوا جب چھبے ڈوگر نے رائے سعید احمد خان کے خلاف اعلان بغاوت کیا رائے سعید نے جواب میں متعید پرچے کروائے اور چھبے ڈوگر کو جیلوں میں قید رکھوایا سن 1988 کے جنرل الیکشنز میں چھبے ڈوگر نے علاقے کے لوگوں کی بھرپور خواہش پر الیکشن میں حصہ لیا اور الیکشن میں ان کو بھرپور سپورٹ کیا اور بھاری اکسریت سے الیکشن جتوایا جس سے رائے سعید احمد خان سے ان کی یہ دشمنی مزید بڑھ گئی اور اب سیاسی مخالفت بھی شروع ہو گئی چھبے ڈوگر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غریبوں کے حقیقی نمائندے تھے جنہوں نے مرتے دم تک صرف اور صرف اپنے غریب کی بات کی یہ پنجاب اسمبلی کے وہ میمبر تھے جنہوں نے بڑے بڑے جاگیرداروں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا چھبے ڈوگر کا ساتھ صرف غریب طبقے اور دوستوں نے دیا سفدر آباد کے لوگوں نے چھبے ڈوگر کو بے انتہا پیار حوصلہ اور وفاداریاں دیں اس کے بدلے انہوں نے علاقے میں ترقیاتی کام کروائے ان پر کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے جس میں وہ موجزاتی طور پر بچتے رہے بلا آخر 25 جون 1989 کو اسمبلی حال کے باہر ایک بھرپور قاتلانہ حملے میں چھبا ڈوگر مجودہ وزیر اجمل چیمہ کے بھائی سمیت قتل ہو گئے علاقے کے لوگوں نے چھبے ڈوگر کو شہید کا درجہ دیا اور ان کا مزار بنوایا اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف نے وہاں جا کر اس علاقے کا نام صفدر آباد رکھا اور اس کو تحصیل کا درجہ دیا جو آج بھی قائم ہے صفدر الحق ڈوگر کا بدلہ ان کے بڑے بھائی سردار سعید الحق ڈوگر نے متعد حملوں کے بعد حریپور ہزارہ جا کر لیا جہاں رائے سعید احمد خان کو جو کہ اس وقت مشیر وزیر اعلیٰ تھے ان کے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا ہر جگہ اس دشمنی کے چرچے رہے رائے سعید احمد خان کے بھائی رائے اجاز اور سردار سعید الحق ڈوگر میں دشمنی اپنے اروج پر رہی دونوں خاندان ایم پی اے بھی منتخب ہوتے رہے بلا آخر سن انیس سو نینانوے میں جب سردار سعید الحق ڈوگر ایم پی اے تھے ایک مسجد میں رائے اجاز اور سعید الحق ڈوگر ایم پی اے کی جمعہ کے موقع پر اتفاقیہ مجودگی پہ امام مسجد مولوی زیاء الحق نے دونوں خاندانوں کو صلح کے لئے امادہ کیا اور ایس پی شیخو پورا کی مجودگی میں دونوں خاندانوں کی صلح کروا دی اور اس طرح دونوں خاندان اور اس علاقے میں امن قائم ہوا چدراہت سیاسی رنجشیں طاقت کا نشا سیاسی اداوتیں انا ایسے اناثر ہیں جو انسان سے اس کی سمجھ بو چھین لیتے ہیں انسان کی میں وہ چیز ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی دشمنی میں بھی کود پڑتا ہے وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس کی میں اس کی آنے والی نسلوں کو کس عذاب میں مبتلا کر دیں گی یہ دشمنیاں جس میں کئی کئی افراد قتل ہو جاتے ہیں بعد میں ان کے خاندانوں کا جو حال ہوتا ہے یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس میں سے گزرتے ہیں اپنے پیاروں کو کھونے کا غم صرف ان کے خاندان والے ہی سمجھ سکتے ہیں جرم کی دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی اسی لئے آجزی اور درگزر کا حکم دیا گیا ہے جس کی وجہ سے غصہ حرام قرار دیا گیا ہے ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور ایسی باتوں سے جتناب کرنا چاہیے جو کسی دشمنی کا باعث بنیں میرا مقصد نوجوان نسل کو جرم کی دنیا سے بچانا ہے جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اور ذلت اور رسوائی ہی اس کا مقدر بنتی ہے ہمارا معاشرہ ایسی بے شمار داستانوں سے بھرا پڑا ہے جس میں دشمنیوں کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان اجڑ چکے ہیں جن میں سے بہت سے لوگ قتل کر کے جیلوں میں جبکہ بہت سے لوگ قتل ہو کے قبروں میں جا چکے ہیں قتل کو ایک لمحے کا پاگلپن قرار دیا گیا ہے قتل کے پیچھے نفسیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں اور کسی خطے کی روایات بھی اس ایک لمحے کے پیچھے کوئی حادثہ واقعہ یا کوئی اور ہی ڈراما ہوتا ہے جس کے اثرات اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے لہٰذا اچھی اور شرافت بھری زندگی گزارنی چاہیے اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ وہ اچھے اور شریف انسان بن سکیں اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں کیونکہ ماں کی گوت کو اولین درسگاہ کا گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا چینل لومان کھوکر سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ